ہیلو بچوں بہت بہت سواغت آپ سبھی کا آج کے اس سیشن میں بائنومیل نومنکلیچر پارٹ تھری اس کے پہلے دو پارٹ کر چکے ہیں آپ کافی سارے سائنٹیفک نیمز میرے ساتھ ایک بار جان چکے ہیں دوبارہ سے کیونکہ یہ سائنٹیفک نیم آپ کو آلریڈی پتا ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے کچھ انوکھا نہیں ہے بڑھ یہ سیشن اس لیے رکھا تاکہ آپ کو وہ نیم پھر سے ریکال ہو جائیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نام آج پہلی بار آپ جاننے جا رہے ہیں اب پہلے سے جانتے ہیں لیکن ان کو ریکال کرنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ ہم ان کو کرم بد کر لے ایک ایونٹ بنا لے ایک سوچی میں ان کو انکت کرنے بہت ضروری ہے تو اسی کرم میں ہمارا بائنومیل نومنکلیچر اور آج بھی کچھ انوکھے پیر پودھوں فنجائی ان کے بارے میں جانکاری لینے جا رہے ہیں بائنومیل نومنکلیچر پارٹ تھری اس کے آگے بھی یہ نومنکلیچر چلتا رہے گا کیونکہ ابھی ناموں کے فہرست بڑی لمبی ہے ان سارے کے سارے سائنٹیفک نیمز کو جاننا ضروری ہے جو آپ کے سلوز کا حصہ ہے رائٹ تو لیٹ می ہوا لک کون کون سے بچے آ چکے ہیں سربی، انو، نوشین، سونالی، نندنی، کنجن، ریل رائیڈر، اومکار سواگت ہے بچوں آپ سب ہی کا آج کے اس سیشن میں اور سیشن کو شروع کر دیا جائے کافی بچے ہیں اس وقت سیشن میں جتنے بچے ہیں سیشن میں لائک ضرور کیا گیا آل رائٹ، سو لیٹ اس سٹارٹ ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لی آؤٹ آپ فرنٹ میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے جینس بھی لکھ رکھا ہے، سپیشز بھی لکھ رکھا ہے اور دونوں کو کیپیٹل لیٹر میں ریپریزنٹ کیا ہوا ہے ایک چیز غور کریے یہاں پر جینس اور سپیشز دونوں کو الگ الگ ورڈ کے روپ میں لیا جا رہا ہے یعنی کہ وہ سائنٹیفک نیم لکھنے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں لکھا نہیں ہے ابھی تو سائنٹیفک نیم جب لکھیں گے آگے اس پر ہم چرچہ کریں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے سائنٹیفک نیم لکھنے کا جو ایکچول طریقہ ہے اس میں جینس کا فرسٹ لیٹر کپیٹل ہوتا ہے اور سپیشز کا فرسٹ لیٹر سمال ہوتا ہے دھیان رکھئے گا بٹ اگر ہم کسی صرف سپیشز کی بات کریں گے ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کپیٹل لیٹر سے ہی ڈینوٹ کریں گے کیونکہ کسی بھی ورڈ کی شروعات کپیٹل لیٹر سے ہی ہوتی ہے چلیے بچوں تو شروع کر دیا جائے کافی بچے آ چکے ہیں اس وقت سیشن میں رجت، امیش، روبی، امیت آل ان ون، دیوہ، انمول کیا بات ہے انیکیت بہت سے بچے آ چکے ہیں تو اب ایک ایک کر کے ہم آج کے ناموں کی لسٹ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں چلیے بچوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایسٹ سیکرومائیسے سیریوائیسے سیکرومائیسے سیریوائیسے بہت ہی ایمپورٹنٹ میمبر ہے فنجائی کا اسکومائیسیٹس کو یہ بیلونگ کرتے ہیں سیک فنجائی کے کلاس کو یہ بیلونگ کرتے ہیں سیکرومائیسے سیریوائیسے سیکرومائیسے سیریوائیسے کے اوپر بہت ریسرچ ہوا ہے اور ریسرچ سے کچھ بات سامنے آئی ہے جیسے کہ یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن جو ریسرچ میں بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ کسی ملٹی سیلولر سٹرکچر سے ایوالب ہو کر کے یونی سیلولر میں تبدیل ہوئے ہیں اب اس کو آپ چاہے ریٹروگریسیف کہی ہے ایوولیوشن کیونکہ اس کے بارے میں exact پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کا behavior انہوں نے کیوں شروع کیا but یہ چیز تو تیہ ہے کہ ان کو مانا جاتا ہے کہ that they are a part of multicellular structure اور بعد میں انہوں نے یونی سیلولر یعنی کی اپنا یونی سیلولر پروسس اکتیار کیا اس کے پیچھے reason تھا food resources اور جس طرح کے environment میں یہ پائے جاتے ہیں east کی پندرہ سو سے ادھک species ہیں پرجاتیاں ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ east کافی diverse ہے جہاں بچوں kingdom fungi میں کافی diverse یہ variety ہے اور اس میں سے saccharomyces cerevisis سب سے important ہے ان میں budding ہوتی ہے اور budding ہی نہیں chain budding ہوتی ہے اب آپ سوچئے chain budding والے structure کو دیکھیں گے اور fungi ہے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ mycelium ہے یا ہائفہ ہے ان کو pseudo mycelium یا pseudo ہائفہ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے saccharomyces cerevisis کا industrial usage بہت زیادہ ہے alcoholic fermentation کے لیے اور carbon dioxide کے production کے لیے تو ان کی ضرورت بیکریز میں بھی ہوتی ہے اور brewerیز میں بھی ہوتی ہے thank you بچوں مالتیش thank you for the heart آنکیت thank you for the heart آر جی hello بچے okay so gunjan thank you for the wonderful piece of bread that you have shared cake یا bread آپ نے بھیجا ہے right okay عدیتیا اب ہے منیش سواگت ہے بچوں آپ سبھی کا کیا لیے gunjan بلکل صحیح بات ہے reproduction by chain budding اب آپ خود ہی سوچئے کہ ایک bud نکلا bud سے bud نکلا پھر اس bud سے نکلا تو ایک long change سے پرتیت ہوتا ہے یعنی کہ fungi کو belong کرے اور اگر آپ microscope میں دیکھیں تو آپ کو ہائفہ جیسا ہی نظر آئے جیسے کی ایک لمبا سا دھاگہ جس کو ہائفہ کہتے ہیں وہ گروہ کر رہا ہے right عرش اب ہے ویدی شاہ thank you for the roses ریا ڈاکٹر مانسی thank you بچے for the roses and the hearts کیا بات ہے ریال رائیڈر مانسی ہیبا thank you thank you عدید great all in one نے بھی roses بھیجے چلیے بچوں آگے بڑھ چلتے ہیں کافی بچے آ چکے ہیں so saccharomyces cerevisel so east کیا ہے easts are eukaryotic یہ modern cells ہیں eukaryotic ہیں prokaryotic نہیں ہیں single celled micro organism classified as members of the fungus kingdom it converts carbohydrate to carbon dioxide and alcohols کون سا alcohol بناتا ہے ethyl alcohol بناتا ہے c2h5OH ethyl alcohol کا formation کرتا ہے right by a process known as fermentation alcoholic fermentation کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس process کو اور یہ process بڑا important ہے دو جگہوں پر اس کا بہت زیادہ utilization ایک تو bakery میں جہاں bread بنتا ہے اور ایک brewerی میں جہاں alcoholic production ہوتا ہے alcohol کا production ہوتا ہے تو دھیان دیجئے بچے bakery میں اس میں جو fermentation ہوگا co2 نکلے گا fluffy appearance ہو جائے گی bread آپ دیکھیں گے خمیر بن جائے گا خمیر بن جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ rising ہو جاتی ہے ڈو کی spongy structure ہو جاتا ہے جس کو livening process کے نام سے بھی جانا جاتا ہے livening process تو یہ livening process کراتا ہے اب آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی بھئی bakery میں bread بنا رہے ہیں یہ تو بناتا فرمنٹیشن ہوگا تو alcohol کیوں نہیں آ جاتا bread میں یا cake میں bread یا cake میں alcohol کیوں نہیں رہ جاتا اس کا reason ہے جب اس کی baking کرتے ہیں تو evaporate کر جاتا alcohol کا evaporation کافی fast ہوتا اور concentration بہت زیادہ نہیں رہتا کیونکہ sugar sugar syrup میں زیادہ concentration ہوگا bread کے بنانے میں اتنا زیادہ concentration نہیں ہوگا آئی بات سمجھ ہوئے تو اس کو جیسے bake کیا جاتا oven میں تو evaporate کر جاتا clear آگے بڑھتے ایک اور fungi mushroom agaricus bisporus agaricus campestris agaricus genus کے دو edible mushrooms ہیں جو بڑے ہی famous ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سارے edible ہیں agaricus genus میں اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے mushrooms ہیں جیسے plurotus وہ بھی کھایا جاتا ہے پلی rotus mushroom بھی ہے agaricus mushroom بھی ہے تو mushrooms میں جو main mushroom ہے وہ agaricus bisporus ہی ہے جس کا worldwide cultivation ہوتا ہے اور سب سے زیادہ delicacy کے روپ میں kingdom fungi کے members میں سے اس کو شمار کیا جاتا حالانکہ truffles اور morcella جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کھانے کی ہیں لیکن وہ mushrooms نہیں کہلاتے اب mushroom کا نام کرن ایسا ہے کہ mushroom کا نام آتے ہی agaricus سمجھ میں آتا ہے کیونکہ agaricus کے ساتھ synonym ہو چکا ہے یہ میں زیادہ نہیں دکھائی دیتا یعنی کہ cultivated variety ہے اور cultivation میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ کبھی کبھی آپ اپنے آس پاس کے parks میں یا جہاں پر agricultural field ہیں وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں now wild field mushrooms and the horse mushroom spring up in the field and appear after rain بارش کے بعد جنگل میں یا fellow land پڑھا ہوا empty land پڑھا ہوا وہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہو رہی ایسی جگہوں پر یہ grow کرتے ہوئے دکھائی دیتے جو wild type ہیں لیکن agaricus bisporus یہ wild میں grow نہیں کرتا کیونکہ اس کو بہت سالوں سے cultivation میں رکھا گیا ہے now the specific name bisporus agaricus bisporus کیوں بائی sporus کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو بیسیدیا ہوتا ہے بچوں بیسیدیا میں میں نے آپ کو بھی پڑھا ہوا ہے چار جو ہیں بیسیدیو سپور جو بنتے ہیں چار بنتے ہیں ایکسو جنسلی بنتے لیکن بائی سپور میں سپیسیفکلی جسٹ دو ہی سپور بنتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام agaricus bisporus ہے کیونکہ اس کی بیسیدیا میں صرف دو سپور آتے ہیں لیکن agaricus bisporus bisporus مطلب دو سپور نام وہی سے آیا ہے so this is why it is known as bisporus ہرس مشروم ہو گئے اور آپ ویسے بیسیڈیو مائیسیٹیس بیسیڈیو مائیسیٹیس کو بیلونگ کرتے ہیں اور بڑے کومن آگے بڑھتے پاپایا کیری کا پاپایا بڑا ایمپورٹن پلانٹ ہے اس کی سب سے بڑی ایمپورٹن ہے کہ یہ ڈائویشیس کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتا کیری کا پاپایا is ڈائویشیس ڈائویشیس کا مطلب ہے میل پلانٹ الگ فیمیل پلانٹ الگ اس کے بارے میں مجھے بچپن سے پتا ہے کیونکہ ایک بار ہوا یہ کہ میرے گراند فادر نے پاپایا کے کچھ پلانٹ لگائے اور انہوں نے آٹھ دس پلانٹ لگائے ہوں گے سارے کے سارے میل میں جب میں پڑھائی کری تو مجھے پتا چلا کہ وہ یا تو میل پلانٹ رہے ہوں گے یا فیمیل پلانٹ رہے ہوں گے اور آس پاس کوئی میل پولینیشن ویرائیٹی نہیں رہا ہوگا تو دونوں ہی options ہو سکتے ہیں کیری کا پپایا یعنی کی پپیتہ ہماری country کا نیٹیو نہیں ہے یہ بھی ساؤت امریک نیٹیو ہے اور ہماری country میں introduced کیا گیا ہے پپایا بیلانگ to the family کیری کیسی کیری کیسی family کو بیلانگ کرتا ہے it originated from the central Americas and is now grown in all tropical countries and many subtropical region of the world central America جہاں سے equator بھی پاس سے 10 سال تک grow کرتا ہے and normally grows with a single unbranched trunk is ki trunk unbranched ہوتی ہے usually میں نے تو branching والا بھی دیکھا ہے کئی بار abnormal growth یا کچھ اور varieties دیکھنے کو مل سکتی ایک آدھی branch آسکتی ہے لیکن ویسے نہیں ہوتا جیسے dichotomous branching باقی trees وغیرہ میں ہوتی ہے so that is papaya papaya کی پتیوں میں کچھ alkaloid پائے جاتے ہیں اس کے juice کو ڈینگو میں بھی اپیوگی مانا جاتا ہے کہ platelet count کو بڑھانے میں helpful ہے so papaya plant is quite an important plant ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آپ پپیتے کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں acinonyx jubatis ایک زمانہ تھا جب یہ ہماری country میں بھی تھا ہم نے اس کو بھگا لیا اب نہیں ہے انڈیا سے extinct ہو چکا ہے چیتہ کی leopard نہیں leopard different ہے than the cheetah so there is a difference between the leopard and the cheetah cheetah کی eyes میں اگر آپ دیکھیں گے تو تیر مارک جیسا structure دیکھ نے کو ملتا ہے جو leopard میں نہیں دیکھ نے کو ملتا یہ دیکھ لیجئے so this is the cheetah and the scientific name is acinonyx jubatis acinonyx jubatis ٹھیک ہے یہ cat family کو تو belong کرتا لیکن یہ big cat نہیں ہے جیسے ہمارا panthera genus panthera leo panthera tigris panthera pardus تو وہ big cat کی variety ہے یہ big cat نہیں ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا لیکن ہاں یہ fastest animal on land ضرور ہے this is known as the fastest animal on land آج کی date میں افریقہ میں کافی زیادہ پایا جاتا ہماری country میں نہیں ہے ہماری country میں leopard یا تیندو size بھی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جن علاقوں میں رہتا ہے وہاں پر lion بھی ہوتے ہیں تو یہ lion کو avoid کرتا ہے african land میں رہتا ہے اور african lion تو بڑا famous ہے تو یہ african lion کے ساتھ ہی territory common share کرتا ہے لیکن دور رہتا ہے african lion سے اس کے ساتھ آپ اگر road میں چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ 60 70 80 یا 90 km کی speed بھی normal road condition میں پا جاتے ہیں right بہت اچھی road ہو تب کہوں گا میں alakki وہ overspeeding ہے ہماری country میں maximum جگہوں پر اس میں چالان ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ یہ مت سر نے کہا 90 km پر آور کی رفتار سے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے چیتا is capable of running at 80 to 128 km per hour اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنی speed میں چلے گا تو بڑا مشکل ہے بہت اچھی road ہو اور اچھی کسی car سے ہو تب تو آپ بچ سکتے اب آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جہاں باری آتی ہے speed کی وہاں پر کچھ adaptations ہونے چاہیے جو speed کو maintain کرنے کا کام کرتے ہیں جیسے کی light build long thin leg long 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 tail long 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 ہے اس کا مطلب ہے لمبی پونچ والے زیادہ speed کو maintain کر پاتے ہیں تو پھر کسی نے مجھے پوچھا تھا پی سر پی 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 جب چیتا کی ٹی لمبی پی 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 یہ دوڑ پہ ہوتے ہیں اپنی ریس پر ہوتے ہیں تو وہ balancing کرنے میں مدد کرتی ہے سمجھ میں آگے بات آگے بڑھتے دل فنی ڈی 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 فس یعنی کی ڈال فن تو ڈال فن زیادہ تر مرائن ہوتی ہیں سمندر میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ جانے والی گینجیس ڈال فیسے ڈال فن دی فن دی جو ہے وہ مرائن ہے سمندر میں ہی پائی جاتی ہے now Dolphin is a common name of aquatic mammals with the infra order cetacea تو یہ cetaceans ہیں infra order cetacea میں آتے ہیں The term Dolphin usually refers to the extant families of Delphine جو سمدری ہے Platanis today یہ جو ہے fresh water ہے Platanis today جو ہے ہماری ganga river میں بھی پائی جاتی ہے Inidae and ponto poridae یہ بھی دو الگ varieties ہیں and extinct one extinct جو ہے وہ ہے Liportidae یہ آپ کے silvers کا حصہ نہیں ہے اب مجھے صرف اتنا بتانا ضروری تھا کہ Dolphin جو ہے وہ marine بھی ہوتی اور fresh water بھی ہوتی تو آپ ایک نام یاد رکھئے Delphini day اور platanis today day یہ جو ہیں ہماری fresh water varieties now there are 40 extinct species named as dolphin 40 پر جاتیاں ہیں جن کو dolphin کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مطلب اس میں بھی کافی diversity دیکھنے کو ملتی ہے mammals ہیں dolphin now water hyacinth eye cornea cracipes یہ آپ کے silvers کا حصہ ہے river water any fresh water body ان ساری کی ساری water body اس کو clogged کر جاتا ہے اس کو terror of bengal کے نام سے بھی جانا جاتا ہے terror of bengal کیونکہ یہ سب سے پہلے bengal میں اچھے لگے تو وہ ایک کسی pot میں لے کر آ گئی اور انہوں نے کولکاتا میں لگا دیا اور اس کے لگانے کے کچھ دنوں کے اندر اندر مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس نے جہاں پر لگایا گیا تھا وہاں کی water bodies پورا clogged کر دیا خوب اچھے سے grow کیا اور پوری water bodies بھر گئی آدیش دیا گیا کہ اس کی صفائی کر دیجائے اس کی صفائی کری جائے اس کے پہلے اس کے seed ہوا میں بھکڑ چکے تھے دور دور تک پہنچ چکے تھے باقی water bodies میں grow کر گئے 100 سال آپ انٹرڈکشن it has spread to انٹائر انڈیا پاکستان پانگلہ دیش شری لنکا پورے انڈیا سب کانٹیننٹ میں یہ فیل چکا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک invasive weed ہے پرین کمار آریان کنجن تھانک بچوں اب بات کرتے آئی کورنیا کریسپس یا water ہیسن اچھا اس میں جو پولینیشن ہوتا بچوں وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے لیکن جیسے ہی اس کو اپنے native range سے باہر introduce کیا گیا تو یہ highly invasive ہو گیا اور اس کو control کرنا یا سمحل بڑا مشکل ہے water bodies میں سے oxygen کی کمی کر دیتا ہے aquatic organisms کی death ہونے لگتی ہے fish mortality کا کارن ہے سمجھ میں با راہل now with broad thick and glossy ovate leaves water hyacinth may rise above the surface of water as much as one meter in height پانی کی ستح سے تین فیٹ کی اونچائی تک یہ گرو کر جاتا ہے لگ جور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا گراسی میدان وہاں پر پلانٹ گرو کیے ہوئے لیکن نیچے پانی ہوگا یہ دھیان رکھئے گا جل میں تیرنے والی پر جاتی ہے یعنی کہ یہ rooted نہیں ہے it is a free floating اس کی روٹ پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے now sandalwood centellum album چندن جس کو کہ یہ ہوسٹوریل یا سکنگ ٹائپ کے روٹ ہوتے پیڑ تو ویسے کافی بڑا گرو کرتا ہے پتیاں بھی ہوتی اور اپنا photosynthesis بھی کر لیتے ہیں لیکن چونکہ ان کو starting میں اور بعد میں بھی ان کو کسی دوسرے plant کا سہارا لینا پڑتا ہے اس وجہ سے ان کو hemi parasite کے نام لکڑی تھوڑی ہیوی ہوتی ہے یلو کلرڈ کی ہوتی ہے پائن گرین یعنی کہ اس لکڑی کو سو کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گرین ہوتے فائبر نہیں ہوتے بڑی آسانی سے کٹ جاتا ہے اور ایرومیٹک وڈ ریٹین دیر فرگرنس فور ڈیکیڈ ساری لکڑیوں میں فرگرنس ہوتی ہے جیسے سدار میں بھی ہوتی ہے ریڈ وڈ ٹری میں اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ اس کی جو فرگرنس ہے وہ کافی ٹائم تک رہتی ہے یعنی کی صدیوں تک دس سال ہوتا ہے یعنی کی 40-50 سال بعد بھی رہ سکتی میں فیکٹ میں نے ایسی ورائٹیز بھی دیکھی ہیں چندن کی چندن کے فرنیچر دیکھے ہیں جو قریب 1500-200 سال پرانے ان میں بھی ہلکی خوشبور رہتی ہے چندن کی تو اس کے جو essential oils ہوتے ہیں وہ بڑے زیادہ ٹکاؤ ہوتے ہیں سینڈل وڈ oil is extracted from the wood for use سینڈل وڈ کا تیل بھی نکالا جاتا ہے کئی طرح کے آیوروید treatment میں اس تیل کی کافی ضرورت لگتی ہے تو it is extracted from the wood لکڑی سے ہی نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سینڈل وڈ کی کھیتی جو ہے یعنی کہ اس کا جو cultivation ہے وہ شری ونکٹیشور نیشنل پارک میں کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ونکٹیشور بھگوان کا مندر ہے اور ان کے لیپ کے لیے ان کے everyday کے شریمگار کے لیے قریب 100 acre area میں چندن کی cultivation کی جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ساؤتھ انڈیا کے forest میں چندن کافی زیادہ grow کرتا ہے اور چندن کے پلانٹ کے ساتھ کچھ سنیک ویرائیٹیز بھی بڑے فیمس ہیں وہ سنیک بھی ہوتے ہیں چندن کے forest میں گرین کلر کے سنیک ہوتے ہیں پٹ وائپر کہہ جاتے ہیں مالابار پٹ وائپر ٹائپ کی پراجاتیاں کافی زیادہ common ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سینڈل ووڈ کافی کوسٹلی لکڑی ہوتی ہے اور اس کا پروڈکشن گھٹ رہا ہے کیونکہ forest areas ہمارے کم ہو رہے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیئے awareness is the biggest way seeker arietinum چنے چکپی اور گرین کے نام سے جانے جانے والے کالے چنے ہوتے اور کابولی چنے ہوتے ہیں جو وائٹ والے ہوتے ہیں ان کو کابولی چنے کہتے ہیں اور جو کالے چنے کہلاتے ہیں گھوڑے چنے کہلاتے چکپی اور گرین سیکر arietinum اس کا نام ضرور یاد رکھے گا کیونکہ بڑا ہی important ہے جیسے پائزم سٹائیبم ہے ویسے ہی سیکر arietinum ہے سیکر arietinum چونکہ یہاں پر italics میں نہیں دکھ رہا ہے تو ہمارا فرض ہے اس کو underline کر دیں کیونکہ دو طریقے ہیں یا تو italics میں دکھائیے یا پھر underline کر دیجئے scientific name لکھنے کا یہ باندھ لیجئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھ سیکر arietinum چکپی اور gram سیکر arietinum دیکھ لیجئے چنے ہیں leguminosy family کو بیلونگ کرتے یعنی پی family کو بیلونگ کرتے ہیں چکپی is annual legume annual crop leguminous in the family phabacee phabacee یا leguminosy پرانا نام leguminosy sub family phaboidee it is different types are variously known as gram یا bengal gram کے نام سے جانے جاتے ہیں گربانزو کے نام سے جانے جاتے ہیں ایجپشین پی بھی ورلڈ وائیڈ کہا جاتا ہے چکپی سیٹس are high in پروٹین یہ پروٹین کا اچھا سورس مانے جاتے ہیں چنے چنے کے لئے کہا بھی جاتا ہے جو کھائے چنہ وہ رہے بنا ایسی کہا ہوتے بھی ہمارے نورث انڈیا میں پرچلت ہیں اور چنے کو پور مانز پروٹین کے نام سے جانا جاتا ہے پور مانز پروٹین سورس کیونکہ پروٹین کا سب سے بڑی ہا سورس غریب جنتہ کے لئے چنے ہیں جو کہ easily available ہیں بہت زیادہ costly بھی نہیں ہے تو ایک طرح سے ان کو poor man's dry fruit بھی کہا جاتا ہے حالانکہ ان کو dry condition میں کھانا بڑا مشکل ہے ان کو powdered form میں بھی کھائے جاتا ہے بیسن بنتا ہے ستتو بننے کے لئے ان کو بھون پڑتا بھون کے بعد ان کو grind کر دیا جاتا پیسائی ہو جاتی تو ستتو بن جاتا ہے اور اگر چھلکا نکال کر کے جو cotylidon ہیں ان کو پیسائی کر دی جائے تو بیسن بن جاتا ہے اور بیسن سے ہماری country کی نمکین industry بہت زیادہ dependent ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی آوشکتہ کافی زیادہ ہے نکیتا آپ لوگ کچھ ایسے questions پوچھنے لگتے ہو جس کا آنسر مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تو اب ایسے questions کی آنسر کیا دوں مطلب وہ جاہر سی بات ہے آپ کے سلوز سے آپ کی studies سے اور biology سے related نہیں ہوتے ہیں آگے بڑھتے ایک اور دیکھتے ہیں سوس سکروفا domesticus دھیان رکھئے گا سوس سکروفا domesticus ہی domestic pig ہے اس کے علاوہ سوس سکروفا جو کہیں گے تو وہ wild boar ہے ان کا جو ویجانک نام کرن ہے وہ کچھ کچھ dog سے ملتا جلتا آپ دیکھئے سب سپیشیز میں فرق ہے ویسے ہی pig کے لیے جو ہماری آس پاس گھروں کے آس پاس پالی جاتی ہیں domestic pig جن کو کہتے ہیں وہ سوس سکروفا domesticus اور صرف سوس سکروفا جنگلی سور یا boar کہتے ہیں بڑے بڑے دات نکلے ہوتے ان کے ان کے ایکسٹرا دات سلینگ لینگویج کے روپ میں بھی لیا جاتا ہے پیگ کو پٹ ٹھیک ہے جانور تو ہے اب ہم گدھے کو تو گدھائی کہیں اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے بات کی نہیں سوس سکروفا domesticus دھیان رکھے گا domesticus is the domestic variety اور wild variety بھی پائی جاتی ہے so the domestic pig often called the swine hog or simply pig is a domesticated large even toad ungulate even toad ungulate اب اس کا مطلب کیا ہوتا even toad ungulate ungulate وہ ہوتے ہیں جن میں جو hoofs ہوتے ہیں وہ middle fingers کو مانا جاتا کہ middle finger سے hoof بنتا ہے جو even toad ungulate ہیں اس میں third and fourth finger یہ دونوں hoof بناتے ہیں اور باقی کا جو fifth finger ہے thumb ہے اور یہ finger یا toh rudimentary ہو جاتے یا ہٹ جاتے ہیں یعنی کہ ایسا structure رہتا ہے ان کا جو خور بولتے ہیں hoof بولتے ہیں وہ انہی دونوں finger کو ملا کر کے بنتی ہے third اور fourth finger fifth second fifth finger کام کی Eurasian bore یعنی یورپ اور ایشیا کے مد میں یہ جنگلی سور جن کو boars کہتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں انہی کی یہ subspecies یا کوئی کوئی کہتے ہیں کہ پر جاتی آگے بڑھتے مسca domestica house fly اس کو کون نہیں جانتا یعنی بڑی خطرناک ہے مسca domestica اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ رہتی کئی بار تو اس کو commensalism بھی بولتے اس کے interaction کو لیکن کئی بار یہ نقصان دائق بھی رہتی ہے انسانوں کے لیے کیوں کیونکہ بیماری فیلاتی ہے برہ جنرل اگر ہم دیکھیں تو مکھی ایسی کوئی دکت نہیں اگر کوئی کٹانو فیلا دیتی مسکا domestica domestica ہماری گھرے مکھی right so housefly is a fly believed to have evolved in the cenozoic era possibly in the middle east and spread all over the world as commensal of humans commensal یعنی human سے یہ فائدہ لیتی ہے human کو نہ کوئی فائدہ نہ نقصان اس کو commensalism کہتے لیکن دھیان رکھئے نہ کوئی فائدہ یا نقصان تو نہیں کہ سکتے کیونکہ نقصان ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن in general اس کو commensal ہی بولا جاتا ہے جہاں پر مٹھائیاں بنتی ہیں مٹھائی کی دکانوں کے آس پاس یہ خوبمن رہتی ہے it is the most common fly species found in the houses گھرے لو مکھی جس کو کہتے ہیں گھروں میں ہمیں آس پاس دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے Crocodilus Niloticus Crocodilus Niloticus the mighty crocodile from the Nile river کیونکہ سب سے پہلے جب اس کا نام کرن کیا گیا تھا نائل river کے ہی Crocodil identify کیے گئے تھے Crocodilus Niloticus Crocodil ایک طرح ریپٹائل ہے دیکھ لیجئے اور اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ evolved کیا ہے Crocodil میں ایک بڑا important انوخہ mechanism ہوتا ہے blood supply کو regulate کرنے کا اس کے heart میں ایک ہوتا ہے foramen of penisa اس foramen کو یہ regulate کر کے اپنے برین کو تو oxygenated blood دیتا ہے لیکن باقی باڈی کو deoxygenated blood دیتا ہے کب جب پانی کے اندر اس کو کچھ زیادہ دیر کے لیے اچھ ہی پا رہنا چاہیئے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور چرچہ کرتے ہیں Crocodiles اور true crocodiles are large semi ponderous amphibious animals of lizard like appearance پانی رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے ہیں carnivorous habit ہوتا ہے ان کا and they belong to the reptile order crocodilia powerful jaws ہوتے ہیں conical teeth ہوتے ہیں چھوٹے legs ہوتے ہیں clod and webbed toes webbed toes water کے حساب سے بنے ہوتے آپ کو جان کر کہ آشیر ہوگا کہ salty water crocodiles بھی ہیں جو ہماری country میں رامی شورم اور کنیا کماری کے area میں کچھ وقت تک بڑے active تھے اور ان کو salties کے نام سے جانا جاتا اور مانتے ہیں کہ salties انڈیا سے لے کر Australia کے West Coast تک active ہیں وہ کافی بڑا range ہے ایک سمئے تو بڑا آتنک تھا پھر اس کے بعد کچھ ان میں control کیا گیا لیکن ابھی بھی جو سمدری علاقے ہیں خطرناک ہیں ان میں almost four chambered heart ہوتا ہے almost ویسے quarter to four کہیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا gap ہوتا ہے جس oxygenated blood تھوڑا تھوڑا mix ہو سکتا now دھیان دیجئے بچے مان لیجئے crocodile میں lungs ہوتے ہیں تو وہ باہر آتا پانی سے سانس لیتا نیچے چلا جاتا پھر اوپر آیا سانس لیا نیچے چلا گیا اوپر آیا سانس لیا نیچے چلا گیا یہ تو ایک بچوں normal condition ہو گیا لیکن practically ہمیشہ ایسا ہوتا کہ اوپر آیا نیچے جائے گا مشین تھوڑی ہر دو گھنٹے میں اوپر آیا نیچے جائے کبھی کبھی ہو سکتا کوئی شکاری اس کے پیچھے پڑے ہو کوئی بڑے جیو اس کے پیچھے پڑے ہو اس کو چھپنے کی ضرورت ہو تب کیا کرے گا اس بلڈ جاتا ہے لیکن باقی پوری باڈی میں دی اوکسیجنیٹ بلڈ جاتا ہے جس سے اس کو دکھت نہیں ہوتی یہ اس کے اندر بڑے آرام سے رہ لیتا ہے یہ ہے انوکھا کروکوڈائل کے لیے آگے بڑھتے ہیں شیپ اوویس ایریس اوویس ایریس شیپ کا نام ہے ایریس تو آپ جانتے ہیں ایریس ایک زوڈییک سائن بھی ہے جو شیپ کی طرح دکھتا ہے تو اوویس ایریس is the genus and species of شیپ یعنی کی بھیڑ شیپ are quadru پیڑل چار پیروں سے چلنے والے جیو ہیں رومی نینٹ ہیں جیسے کاو بفیلو رومی سے کھا جاتے ہیں تو typically kept as livestock ان کو livestock کے روپ میں مانا جاتا ہے like most ruminant sheep are members of the order rto dactyla اور even toad ungulate even toad ungulate ہم نے سکروفہ میں بھی دیکھا اور یہ بھی even toad ungulate ہے although the name sheep applies to many species of the genus ovis in everyday usage it is always referred to the species ovis eris یہ ہی ہے اس کی main یا common species جس کے لئے اس کو جانا جاتا ہے now peri winkel catharanthus roseus peri winkel بڑے الگ الگ colors میں آتے ہیں دیکھ لیں جی یہ red والی تھوڑی سی rare variety ہے otherwise pink varieties اور purple type varieties بڑی common ہے peri winkel catharanthus roseus بڑا common ornamental plant ہے اور بڑے کام کا plant ہے catharanthus is a genus of the flowering plant in the family apocyanace native to Europe northwest Africa and west Asia ٹھیک ہے they are often used as ground cover in garden landscape and container garden they are also traditionally used in older symmetries or as an evergreen cover many cultivars are available with different plant leaf and flower color sizes and shapes ٹھیک ہے catharanthus roses اس میں کہتے ہیں win crynin جیسے کچھ alkaloids نکلتے ہیں جن سے cancer کی دوا بنانے کی بھی potency پائی گئی ہے ٹھیک ہے اگلا ہمارا member ہے calotes versicolor garden lizard oriental garden lizard gir جس کو کہتے ہیں تو یہ گرگٹ ہے بڑا ہی شاندار پرانی ہے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے camuflage کی ادھوط شمتہ ہوتی ہے لیکن cameleon میں camuflage کی شمتہ اس سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے میں cameleon دکھا بھی تھا آپ کو کس طرح کے surface کے contact میں آتے ہی ترنت کے ترنت کلر چینج کرتا یہ بھی کرتا ہے چینج لیکن وہ زیادہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے oriental garden lizard eastern garden lizard blood sucker or changeable lizard is an agamite lizard agamite کیا ہے agamite اس کا ایک classification ہے found widely distributed into indomalaya ان کو agamite lizard کہتے ہیں now it has been introduced in many other parts of the جہاں یہ پہلے نہیں پائے جاتا بات کرتے بچوں اپراجیتہ کی اپراجیتہ clitoria ternatia فیبیسی فیملی کا member اس کے flower پی flower سے ملتے جلتے ہیں کافی reverend flower ہے اس کو کافی religious values attached ہیں clitoria ternatia کے لیے اس کو flower for worship بھی بولتے ہیں بھگوان میں بھی push parpit کیے جاتے ہیں اپراجیتہ کے اپراجیتہ is an important member آگے بڑھتے ہیں it is a perennial herbaceous plant with elliptical obtuse leaves it is grown as a wine or creeper doing well in moist neutral soil most striking feature is the color of the flower a vivid deep solitary with light yellow marking in india it is revered as z it is land so tick is a large deciduous tree up to 40 meter 40 meter te fair گروہ کر جاتا ہے یعنی کہ 130-131 فیٹ کی ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے tall with grey to greyish brown branches known for its quality wood اس کی پتیاں oweight elliptical ہوتی ہیں 15-45 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں 8-23 سنٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں اور ان کا پیٹیول کافی بڑے ہوتے ہیں 2-4 سنٹی میٹر کے پیٹیول کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں in shape they resemble those of tobacco plant tobacco plant کی پتیوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑی سی زیادہ hard ہوتی ہیں اور rough surface ہوتا ہے tobacco plant کی پتیاں تھوڑی soft ہوتی ہیں تو یہ ہے teak یا tectonagrande titrus limonium یعنی کی نیبو lemon دیکھ لیجے اس کو squeeze کرتے ہیں تو رس ہی رس بھرا پڑا ہے اس کے اندر پھٹ گیا نیبو اور یہ دیکھ لیجے کتنا سارا رس اس میں سے نکل رہا ہے titrus limonium lemon is a species of small evergreen tree in the flowering family rootaceae native to south asia لیکن یہ ہماری country میں بھی north eastern india میں زیادہ پایا جاتا ہے وہیں کی پراجاتیاں ہیں its fruit are round in shape round fruit ہوتے ہیں and this is lemon paisam sativum pea plant اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں lethirus odoratus کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں یہ دیکھ لیجے paisam sativum ہے اس میں کس طرح سے cross pollination کیا جا سکتا ہے flowers کو detach کر کے male flower کو detach کر لیا female flower plant میں ہی لگا ہوا ہے اس میں کردیا جی cross pollination mendel نے اسی کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا تھا اور جس کی وجہ سے mendel اتنے famous بھی ہوئے تھے paisam sativum right pea is most commonly the small spherical seed or seed pot of the pod fruit each pod contains several peas which can be green or yellow peas جو ہیں green یا yellow ہو سکتی ہیں botnically pea pod are fruit یہ fruit ہیں since they contain seed and develop from the ovary of a pea flower کی ovary سے develop کرتے ہیں marginal placentation ہوتا ہے bamboo سا aridinary folia bamboo سا کی ایک پرجاتی bamboo سا aridinary folia یہ bamboo plant ہے right bamboo sub family bamboo so i take sub family of a tall tree like grasses of the family poesie families کی poesie ہے جو monocotyledonous family ہے poesie family ہمارے cereals کی بھی family ہے comprising more than 115 genera 115 genera genus کو بیلاؤ کرنے والے bamboo ہیں اور 1400 پرجاتیاں ہیں بڑی important ہیں bamboos are distributed in tropical and subtropical to mild temperate region میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی distribution بہت زیادہ ہے with heaviest concentration in the species in east and south east Asia ہماری ہی country میں ادھر کے علاقوں میں زیادہ پائے جاتا ہے and on the island of indian and pacific ocean ہماری indian hind mahasagar اور prashant mahasagar میں بھی پائے جاتے ہیں یہ مطلب فولیا یاد رکھئے گا flowering ان میں ایک ہی بار ہوتی ہے لیکن ہیں تو perennial لیکن flowering صرف ایک بار ہوتی ہے 50 to 100 year میں اس کے بعد ہی ان کی death ہو جاتی ہے tobacco nicotiana tobacco nicotiana tobacco یعنی کی tobacco یہ solanesi family کو belong کرنے والا بڑا ہی important ایک بودھا ہے ان کی پتیوں کو shade میں سکھایا جاتا ہے چھایا میں سکھایا جاتا اور اس میں nicotin بہت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے world میں جتنا tobacco کا کاروبار ہے یہ سب nicotiana tobacco کی پتیوں کے اوپر ہی depend کرتا ہے کیونکہ جو cigarette بنتی ہیں بیڑیا بنتی ہیں اور بہت طرح کے کے ساتھ اس کو use کیا جاتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے tobacco کو use نہ کرنا ہی سب سے اتم ہے کیونکہ اس سے cancer ہونے کی بہت زیادہ سمبھاو نہ رہتی ہے خطرناک ہے اس کو avoid کرنے میں ہی بھلا ہی ہے tobacco is the common name of several plant in the nicotiana genus and the ایک طرح mild fermentation کر آیا جاتا ہے shade میں grow کر آیا جاتا ہے more than 70 species of tobacco are known but for the commercial crop nicotiana tobacco is the used one nicotiana tobacco he use کیا جاتا ہے as a commercial crop سمجھ میں آئی بات اب بات کرتے دھنیا کی coriander coriander oriandrum sativum oriandrum sativum یعنے کی دھنیا دیکھ لیجئے بچوں دھنیا اس کے بارے میں جانتے ہی اس میں aldehyde ہوتے aldehyde کی وجہ سے دھنیا کی جو ایک انوکھی سی smell آتی ہے وہ انہی aldehyde کی وجہ سے آتی ہے کچھ کیڑے بھی ہوتے ہیں جو دھنیا کا کو کہتے ہیں coriander sativum now coriander is a spice produced from the round tanned colored seed of the coriander plant which is a member of the parsley family کا member ہے اب یہ parsley کون سی family ہوتی ہے parsley family میں بچوں دھنیا پایا جاتا ہے اس api ac family میں گاجر بھی پائی جاتی ہے اس api ac family میں fennel بھی پائی جاتی ہے صوف اور اسی family میں پائی جاتی ہے ہین جو کی afghanistan کے drier areas میں بہت زیادہ quantity میں grow کرتی ہے ایسا foetida آپ نے نام سنا ہوگا ہین کا جس کو ایسا foetida کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو root tubers جو ہوتے ہیں rhizome type structure structure آتا ہے اس rhizome structure سے نکلنے والا alkaloid ہے ہی اور coriander دھنیا ہے اوپر grow کرتا ہے تو the word coriander can be used to describe the entire plant پتی کو بھی دھنیا کہتے ہیں coriander کہتے ہیں stem کو بھی کہتے ہیں seed کو بھی کہتے ہیں and all پورے کے پورے پلانٹ کو ہم coriander ہی کہتے ہیں پھر اس کو لے کر آنگا لیکن کل 9 بجے dictionary series میں alphabet C start ہونے والا ہے کیونکہ A اور B ہم complete کر چکے ہیں special classes دیکھ لیجے بچوں میری special class 2 بجے سے 3 بجے ہوتی ہے آج بھی 2 بجے 3 بجے کے بیچ special class آپ سب کو آنا ہے آج میں Cytoplasmic Inheritance کے اوپر session لینے والا یہ رہا دیپاک سر کا schedule یہ رہا Monday to Wednesday class 11 and Sunday is the day for motivation Thursday to Saturday class 12 schedule ہے اور Sunday is the day for motivation تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے now بات کرتے ہیں بچوں Telegram app Telegram app کو سب سے پہلے install کریں then go to browser اور type کر livedaly.me forward slash chat اور آپ اس group کے course already running ہیں تو ان courses کے ساتھ جڑیں اور اپنی تیاری کو اور امدہ کریں بہت ہی آوشک ہے کرنا کیا ہے بڑا سیمپل ہے go to play store اور unacademy learning آپ کو install کریے install کرنے کے بعد option آئے گا پلس کا پھر meet u g then get subscription اور پھر یہ window ڈو آ جائے گی یہاں اپنی ضرورت کی ساب سے subscription چوز کر لیں 9 10 11 کے 24 month کے subscription کے ساتھ ہی جڑیں یہ کہ subscription سب سے زیادہ cost effective پڑتا اور longest duration تک آپ کو coverage بھی ملتی ہے اس subscription کے طرح use کریے code پردیپ live میرے batches میں directly جڑنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ساتھ unacademy neat u g category میں جتنے بھی educators پڑھا رہے ہیں سب کے batches کے ساتھ آپ automatically جڑ جاتے ہیں code ایک فائدہ انیق چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بھولیے unacademy neat چینل کو ترن subscribe کریے bell icon کو ضرور hit کریے تاکہ آپ کو آنے والے sessions کے notifications آتے رہے ہیں اور hash neat life daily پر اپنے social media platform پر share ضرور کریں تاکہ اس revolution کے بارے میں country کے ہر ایک بچے کو پتہ چل سکے unacademy neat unacademy jay unacademy for 9 10 and 11 12 all our assist to channel so together let's crack and for joining with unacademy subscription use code pradeep life you will be under my guidance you will get 10% discount میرا ashirwaad آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے آپ کو اپنی منزل کا سفر تے کرنا بہت آسان ہوگا see you all again at 2 PM session take care بچوں bye bye